اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہوگی آپ سب بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں خوش ہیں اور ہم لوگ بھی الحمدللہ سب ٹھیک تھاک ہیں اور یہ ریسپی ہے کھٹے آلو کی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کھٹے آلو ہیں اور بوائلڈ ہیں یہ اور اس کیوبس کی شکل میں کھٹے ہوئے ہیں اور اس میں ہلکا سا نمک اور ہلتی ڈال کے میں نے ہبا رہے کلر کی وجہ سے اور یہ اوریگانو ہیں بلکل آخر میں ڈالے گا اس کا اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ میں نے رکھا ہے لسن پاورڈر ادرک پاورڈر کالی میٹ چین اور باربی کیو مسالہ ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے ہاف لیمن ہے اور اس میں یہ سرکا اور سویا ساس میکس ہے اور یہ زیرہ ہے اور یہ دو لسن کے جویں ہیں کٹے ہوئے یہ میں نے بگاہر کیلئے یوز کرنا ہے اور یہ میری دیکچی ہے آئل رکھا ہوا ہے اس میں یہ گرم ہو جگیا اور میں سرسو کا تیری یوز کرتی ہوں ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ میں نے لسن ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہیٹ اپ ہوگا تو پھر اس میں ہم زیرہ ڈال دیں گے جیسے ہی زیرہ ہوگا لسن ہوگا ہم اس میں اپنے مسالے ڈال دیں گے کیونکہ اس میں زیادہ مہینہ نہیں لگنی صرف آلو ہے اتنی دیر جتنی دیر آلو اوبلنے ہیں اس کو لگنے ہیں باقی تو یہ جھٹ پٹ پانچ منٹ میں بننے حالی ہے اور یہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ پہلے لسن سو نہرا ہوا پھر زیرہ سو نہرا ہوا اب میں اس میں ڈال دوں گی سارے مسالے جو آپ کو میں نے بتایا تھے اچھا اب اس میں میں تھوڑا پانی ڈالوں گی اس لیے ابھی میں نے چلی سوس نہیں سویا سوس اور سرکر ڈالا ہے اب میں اس میں تھوڑا پانی ڈالوں گی تاکہ مسالے جلے نہیں اور تاکہ اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے اور تھوڑا سا جو اس کا آرومہ ہوتا ہے وہ آجائے اور یہ اب میں چلاؤں گی اس کو تاکہ یہ مسالے مکس ہو جائیں ہم اس میں آدھی پنچ نمک ڈالوں گی کیونکہ سب چیزوں میں نمک ہوتا ہے چاٹ مسالے میں سو یا سو سرکے وغیرہ میں سب میں نمک ہوتا ہے یہ نمک بہت زیادہ ہو جائے بلکل ہی برابر نمک ڈالوں اب یہ دیکھیں میں نے اس میں آلو ڈال دی ہیں جو کہ آلو ہمارے ابلے ہوئے تھے بس اتنی سی دیل کی ریسپی ہے اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ آلو میں مسالہ اچھی طرح سے لے پڑ جائے جیسے ہی مسالہ بلکل مکس ہو جائے گا ہلکی سے آلو فرائے ہوں گی اس کے ساتھ تو میں اس میں ہاف لیمن ڈالوں گی جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ دیکھیں صحیح سے ایک دم اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ایک ایک آلو میں اس کا جو فلیور ہے وہ رچ پس جائے اب یہ اس میں ہاف لیمن جائے گا اور ہاف لیمن کے بعد آوریگانو ڈالوں گی میں اور آوریگانو ڈالنے کے بعد زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا ہوتا پکانا پکانا نہیں ہوتا وہ تو ہر بیگ تو اس کے خوشبو کے لیے آپ بنا سکتے ہیں اپنی چائے ٹائم کے ساتھ اور ٹی ٹائم مطلب ٹی ٹائم کے ساتھ آپ بنایں کوئی گیسٹ آ جائے تو آپ جلدی سے اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں کبھی کبھی تو آپ یہ بنا سکتے ہیں بس ہے کہ آلو آپ کے گھر میں موجود ہو ایسے تو ہر گھر کی کہانی ہے موجود ہوتا ہے آلو بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو وہ مامز اس لیے رکھتی ہیں اور یہ میں نے آوریگانو چھڑک دیا اصل میں نکلنی رہا تھا اس میں سے تو مجھے زیادہ میند کرنی پڑی تھی اور یہ اب میں دیکھیں اچھا سا ہوگی ہے سب ڈن اب یہ میں نے ڈی شاؤٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آیا ہے آپ اس کو سرف کریں یہ میں نے پلیٹر میں نکال دیا ہے ساتھ فوک رکھ دیا ہے اس کے انجوائے کریں آپ اس میں زیادہ مرچے کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں یہ بچوں کی فرمائش میں میں نے بنایا تھا تو بچوں کے حساب سے بنایا ہے اور بڑے کھائیں تو اس کو اور سپائسی کر لیں چٹ پٹا کر لیں میری طرف سے اللہ حافظ سکتے ہیں جاں